نائب سینی اس سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں ہم آپ کو سناتے ہیں دنیا پردھان منتری جی کے میتریتوں میں جو یہ تیسری بار ہریانہ کی اتحاسی کی جیت ہوئی ہے اس کے لیے بھی میں پردھان منتری جی کا دھنیواد کرتا ہوں میں اپنی اچھ لیٹنسیپ کا دھنیواد کرتا ہوں میں ہریانہ کے لاکھوں بھارٹی یا جنتہ پارٹی کے کارک کرتا ہوں کا دل سے بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں جن کی کڑی میند اور پسینہ بہا کر کے انہوں نے اس اتحاسی کی جیت کا جو دلوائی ہے وہ پورے دھنیواد کے پاتر ہے میں پورے ہریانہ کے لوگوں کو دل سے بہت بہت دھنیواد گوھانا کی جلیبی کو گھانا کی جلیبی سے بھیکتی یہ میرا ہاتھ آلک سے کروں اس وقت آپ سن رہے تھے نائیب سینی کو انہوں نے کہا ہے کہ جیت کا شریعہ موڈی جی کو ہے ان کی لیڈرشپ میں ان کے نیترط میں ہم نے یہ چناب لڑا اور جیت کے لیے میں پردان منتری کو بتائی دیتا ہوں پردان منتری موڈی کی اگوائی میں ہی ہمیں یہ جیت ملی ہے ان کے ہی نیترط میں ہم کو یہ جیت ملی ہے ان کے مارک درشن میں ہم نے یہ چناب لڑا اور جیت کے لیے میں پردان منتری نریندر موڈی کو بتائی دیتا ہوں یہ کہا ہے نائیب سینی نے اور سیدھے ہم رکھ کر رہا ہے اس وقت راجیب جیٹلی جی ہمارے ساتھ ہیں پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی راجیب جی آپ کا بہت بہت سواگت اور آپ کو بہت 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 خاص طور سے ہریانہ کے لیے اور ہریانہ میں ایسا کیا ہوا کہ آپ نے پچھلی بار کا جو پردرشن تھا اس سے بھی پلس تین لے کر آپ لوگ آ رہے ہیں دیکھیں ہم نے جو محنت کری ہریانہ کے اندر جس طریقے سے ہم نے اپنے ریزلنٹ دیئے ڈیلیور کیا یہ ماندار سرکار دی پاردرشی سرکار دی جوان کو کسان کو پہلوان کو میں دوبارہ سے کوٹ کر رہا ہوں اس کو جوان کسان اور پہلوان جو سوویدھائیں ہم نے دی جو بینیفٹ ہم نے دیئے جو کرشی کو لے کر کے دیئے جو کھیلوں کو لے کر کے دیئے تو یہ سب لوگ ایک طرفہ اپنے منڈیٹ کو اس سرکار کے پرتی ڈالنا چاہتے تھے جس سرکار نے بینہ شور مچائے بینہ شور مچائے انتیم بیقتی جو کتار میں کھڑا تھا اس کو اس کے ادھیکار اس کے دروازے پر پنچائے تو ہمیں امید تھی کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی پون بہومت کے ساتھ سرکار بنائے گی لیکن کچھ ایکزٹ پول اس طریقے کے آئے کچھ ارچائیں اس طریقے کی چلی کچھ نیریٹیو اس طریقے کے سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی کنفیوزن پیدا ہو گئی لیکن جو عام بیقتی ہوتا ہے اس کو ملنے والے ادھیکار ہوتے ہیں وہ گورننس کو محسوس کرتا ہے وہ اپنی طاقت اپنی انگلی میں رکھتا ہے وہ شور نہیں مچاتا وہ جا کر کے ووٹنگ مشین میں اپنا بٹن دباتا ہے اور وہ بٹن جو ہے جو دبا وہ بٹن ہے وہ ہی کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے آکڑوں کے روپ پر آپ کی چینل کی سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ شیاد کریے کل تک کیا کیا آکڑے آپ کے چینل کی سکرین پر آپ کے نہیں سبھی چینل کے اوپر آ رہے تھے تو ہمیں معلوم تھا کہ جس پردیش کی جنتہ اچھے گورننس کا ٹیسٹ لے چکی ہو وہ واپس سے دوبارہ سے اس سرکار کی طرف کیوں جانا چاہے گی جس سرکار کے اندر پرتاڑیت ہونے کے بعد اس نے بھارتی جنتہ پارٹی کا چناف کیا تھا تو یہ ایک بہتر اور پردارشی سرکار اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے